اسلام علیکم جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی ہائی روف کے نیو مارڈل کا اے سی کس طرح چلتا ہے اور ہیٹر کس طرح چلتے ہیں اب یہ پرانہ مارڈل ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بھائیوں کو ملومات دے دوں کیونکہ کچھ میرے بھائی نیو مارڈل گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن پرانے مارڈل کے فنکشن کے بارے میں نہیں پتا اس کے لیے سپیشل ویڈیو ہے اس کا یہ جو بٹن ہے اوپر پہ بائنس ہیٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ روم کا اندر والی لیٹ کا یہ میں نے دبا دیا اور چھت والی لیٹ چل پڑی ہے اور اس بٹن کو دبا دیا تو یہ آف ہو گئی ہے اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ موسم کے حساب سے کبھی اے سی چلتا ہے کبھی ہیٹر چلتے ہیں تو ان کے لیے فنکشن کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے مارڈل کا اے سی کا فنکشن ہے اور ہیٹروں کا فنکشن ہے سب سے پہلے اگر سردیاں ہیں تو اس کے لیے گاڑی کے اندر پانی پورا ہونا چاہیے ہیٹروں کے لیے پانی چیک کرنا چاہیے لازمی یہ اب سب سے پہلے ہم نے اے سی چلانا ہے جب گاڑی ہم سٹارٹ کریں گے ایک ڈیڈ منٹ بازے اس کا فنکشن آن ہو جائے گا ایٹومیٹک سب سے پہلے یہ دیکھیں فین کو آن کر لینا ہے کیونکہ یہ زیادہ اور یہ کم سپیڈ کے لیے یہ ہم نے اے سی چلانا ہے تو یہ اے سی کا بٹن ہم نے دبا دینا ہے یہ اب ہم نے اے سی کا بٹن دبا دیئے اس کے بعد یہ نیچے والا بٹن دیکھیں جس پہ مول لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے دبا دیا یہ پاؤں پہ بھی ہوا آ رہی ہے اور سامنے چیرے پہ بھی آ رہی ہے اس کو پھر ہم نے دبا دیا یہ دیکھیں تو یہ ڈیش بورڈ کے آگے یہ جہاں ڈیفوک کر یعنی کہ اندر جو ڈیفوک ہوتی ہے جو شیشہ دھندرہ پانے ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو اگر ہم نے دبا دیا ہے یہ پھر جو ہے چیرے پہ آگئی ہوا اب یہ خالی پاؤں کے ساتھ یہ خالی پاؤں کے پاؤں پر ہوا آ رہی ہے اب ہم نے موسم کے حساب سے اس کی کولنگ ٹیمپریچر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیمپریچر کم اور زیادہ ہو رہا ہے یہ نیچے اوپر کو زیادہ اور نیچے کو یہ لو ہو رہا ہے یہ اس سے کم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریئر ہے بیٹ سیڈ پہ یہ کولنگ کے لیے اور یہ دبا دیا ہے یہ آف ہو گیا اس کے بعد یہ بٹن دیکھ رہے ہیں یہ بیٹ سے تازہ ہوا کے لیے ہے یہ آف ہو گیا یہ بیٹ سے فریش ہوا آنے کے لیے لیکن یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیر کی سمیل وغیرہ بدبو وغیرہ وہ گاڑی کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد جب بھی ہم نے ہیٹر چلانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں اس کو ایسی کو آف کر دینا ہے اور یہ ہم نے بڑھا دینا ہے ٹیمپریچر اس کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جب ہم نے بڑھا دیا یہ سپیڈ کے ساتھ یہ ایچ وان لکھا گیا اب ہمارا ہیٹر آن ہو گیا ہے اب ہمارا ہیٹر آن ہو گیا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں کے اندر دھند کے اندر یہ ڈیفوک کے اوپر یہ شیشہ اکثر دھندلا ہو جاتا ہے اس کو ہم دبا دیں گے یہ فرنٹ سے ہوا آتی رہ گی اگر سپیڈ کے ساتھ کرنا ہے تو یہ تیزی کے ساتھ اس کو دبائیں گے یا اس سے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو دبا دیا یہ زیادہ ہو گئی اور اس کے ساتھ کم ہو گئی ہوا اس کے بعد یہ ریئر یہ بیک سکرین کے لیے ہے وہاں پہ ہوا کے ساتھ شیشہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سسٹم آف ہو گیا جی اب ہم نے اگر بیک سیڈ پہ جو ہیٹر ہیں اس کو آن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کون سی چیز کی احتیاط کرنی ہے آئیں میرے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں شیٹ کے نیچے یہ شیٹ کے نیچے والے ہیٹر پیچھے والے چلنے شروع ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی رائٹ آپ نے بتا دیا اور یہ نیچے کو ہم آف کر دیں گے جی ٹھیک ہو گیا ادھر سے بند کرنا پڑے گا پہلے پہلے ادھر سے بند کر کے یہ ایسی یہ ہیٹر کا سسٹم بند ہو گیا اوپر سے ایسی کا ہیٹر نیچے سے چل ہو گئے تھے ٹھیک ہے یہ اس نے صحیح بتایا جی سب سے پہلے یہ جو اوپر ہاتھ لگائے یہ اس سچ کو آپ نے آف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹر چلانے ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹر چلانے ہے پہلے ایسی کا سچ آف کرنا ہے اور جب ایسی چلانے ہے تو کہیں یہاں پہ پسنجر بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ دوسرے مارڈل کا فنچنہ لیدہ ہے ایسی اور ہیٹر کے بٹن اور طرح کے بنے ہوئے ہیں اس کی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دعاوں میں زیاد رکھیں شکریہ